اقسام الاطناب گزشتہ سبق میں آپ نے دوائی ایجاز اور دوائی اتناب پڑھے تھے اور مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ دوائی ایجاز میں سے ایک تسہیل الحفظ ہے یاد کرنے کو آسان بنانا کیونکہ بعد جب مختصر ہوگی تو یاد کرنے میں آسانی ہوگی تو یاد کرنے کو آسان بنانے کے لیے ایجاز کیا جاتا ہے اسی طرح و تقریب الفہمی دوائی ایجاز میں سے ایک تقریب الفہم ہے یعنی فہم کے بات کو قریب کرنا کے بعد سمجھنا آسان ہو جائے بعض اوقات لمبی بات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور مختصر بات کا سمجھنا آسان ہوتا ہے وزیق المقامی اور دوائی ایجاز میں سے ایک مقام کا تنگ ہونا ہے کہ ایک موقع ہی نہیں ہے کہ لمبی بات کی جائے اور اسی طرح دوائی ایجاز میں سے ایک اخفا ہے بات کو چھپانا آپ مختصر کلام کرتے ہیں طویل اور مفصل کلام نہیں کرتے کیونکہ آپ وہ بات سے صرف کسی ایک یا دو کو بدلانا چاہتے ہیں اور باقیوں سے اس بات کو چھپانا چاہتے ہیں اور اسی طرح دوائی ایجاز میں سے سآمت المحادثہ ہے گفتگو کی اکتاہٹ گفتگو کی تو بعض اوقات انسان غم میں ہے پریشانی میں ہے تکلیف میں ہے تو وہ گفتگو کی اکتاہٹ سے بچنے کے لیے مختصر کلام کرتا ہے اور اتناب کے دوائی میں سے جو تھے وہ تسبیت المعنی تھا معنی کو ثابت کرنا یعنی سننے والے کے ذہن میں بات کو اچھی طرح جمع دینا اچھی طرح بٹھا دینا اور جب بات لنبی کی جائے گی اس کے خوب وضاحت کی جائے گی تو سننے والے کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی اسی طرح دوائی اتناب میں سے ایک توضیح المراد تھا مراد کی وضاحت کرنا اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ بات جب ذرہ لمبی کی جائے گی تو معنی مراد اچھی طرح واضح ہو جائے گا اور اسی طرح دوائی اتناب میں سے ایک توقید تھا یعنی بات کو پختہ کرنا جب ایک ہی بات مثلا پہلی مرتبہ اجمالن کی اور دوسری طرح تفصیلی کی تو وہ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی اور اسی طرح دوائی اتناب میں سے ایک دفع الایہام تھا یعنی خلاف مقصود کے وہم کو دور کرنا اور جب بات کے خوب وضاحت ہوگی بات ذرہ لمبی ہوگی تو خلاف مقصود کا وہم ختم ہو جائے گا بھئی اس کے بعد ایجاز کی اقسام آپ نے پڑھی تھی اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ایجاز دو قسم پر ہے ایک ایجاز قصر اور ایک ایجاز حضف بھئی ایجاز حضف تو نام سے پتا چل رہا ہے جس میں کیا کیا جائے حضف کیا جائے اور حضف کے ذریعے بات کو مختصر کیا جائے اور دوسرا ایجاز قصر تھا اور بتلایا تھا کہ یہ ہے بلاغا کی اصل توجہ اس کی طرف ہوتی ہے ایجاز قصر جو ہے جو چھوٹے پن کا ایجاز ہے جس میں بات چھوٹی ہوتی ہے اور معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اسی کے ذریعے بلیغ لوگوں کے درجوں کا پتا چلتا ہے جو جتنا بلیغ ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ معانی کو مختصر لفظوں میں سمیٹ لے گا بھئی مختصر لفظوں میں اور پھر مثال اس کی ذکر ہوئی تھی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ خَيَاتٌ اور تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ عربوں میں اسی معانی کے لئے جو مختصر ترین کلام استعمال ہوتا تھا وہ وَالْقَتْلُ أَنفَا لِلْقَتْلِ تھا بھئی اور اس قرآنی کلام کو اس کلام اللہ کو عربوں کے کلام پر کئی وجوہ سے کئی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے اور میں نے بتلایا تھا علماء نے بیس یا بیس سے بھی زیادہ وجوہات ذکر کی ہیں قرآنی کلام کے افضل ہونے کی اور اس کی فضیلت کی اور ان میں سے چند ایک میں نے ذکر کی تھی مثلا ایک یہ ذکر کیا تھا کہ قرآن کے کلام جو ہے اس میں حروف تھوڑے ہیں جبکہ عربوں کے کلام میں حروف زیادہ ہیں کلام اللہ کے اندر اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے گیارہ حروف استعمال ہوئے جبکہ عربوں کے کلام میں چودہ حروف استعمال ہوئے اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو کلام مختصر ہو اور معنی مراد کو پوری طرح ادا کر رہا ہو وہ لمبے کلام کی بنسبت اعلی ہوتا ہے افضل ہوتا ہے نیز قرآنی کلام اس وعدہ سے بھی فضیلت حاصل تھی کہ اس کے اندر مطلوب کی تصریح کی گئی تھی کیونکہ مقصود اور مطلوب حیات ہے زندگی ہے اور حیات کی تصریح کلام اللہ کے اندر تو ہے عربوں کے کلام میں نہیں اور یقیناً وہ کلام جس کے اندر مطلوب کی تصریح ہو وہ اعلی ہوتا ہے اس کلام کے مقابلے میں جس میں مطلوب کی تصریح نہ ہو اسی طرح قرآن کا جو کلام ہے اس کے اندر نکرہ آیا تھا اور وہ نکرہ تعظیم یا نوعیت کا فائدہ دے رہا تھا جبکہ کلام عرب اس فائدے سے خالی ہے تو کلام اللہ کو فضیلت حاصل ہوئی اور اسی طرح قرآن کا جو کلام ہے وہ عام ہے وہ ہر جہاں بھی قصاص آئے وہ کلام صادق آئے گا کہ فی القصاصی حیات اور ان کا کلام عام نہیں وہاں قید نکالنا پڑتی ہے کہ کونسی قتل کونسا قتل جو قصاصاں ہو تو صرف وہاں تو ان کا کلام صادق آئے گا اور جو قتل ظلمن ہو ظلم کرتے ہوئے ہو وہاں پر وہ صادق نہیں آتا اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو کلام عام ہو تمام صورتوں کو شامل ہو وہ عالی ہوتا ہے دوسرے کلام کے مقابلے میں جو تمام صورتوں کو شامل نہ ہو بئی اور نیس قرآن کا کلام جو ہے وہ تقرار سے خالی ہے اس میں کسی لفظ کو دوبارہ نہیں ذکر کیا گیا جبکہ عربوں کے کلام کے اندر قتل کا لفظ دو دفعہ ذکر ہے تو اس میں تقرار آیا اور وہ کلام عالی ہوتا ہے جو تقرار سے خالی ہو بنسبت اس کلام کے جس میں تقرار ہو اور نیس قرآن کا جو کلام ہے اس میں کسی لفظ کو محضوف نہیں نکالنا پڑتا فی القصاص حیات القصاص میں زندگی ہے دیکھو کوئی محضوف نہیں یہاں پر اور جبکہ عربوں کے کلام کے اندر محضوف منتر کی ہی یہ قید محضوف نکالنا پڑتی ہے کیونکہ اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی قتل زیادہ نفی کرنے والا ہے قتل کی کس کے مقابلے میں وہ تو ذکر ہی نہیں تو وہ آگے محضوف ہے منتر کی ہی منتر کی القتلی تر کے قتل کے مقابلے میں قتل جو ہے وہ قتل کی زیادہ نفی کرنے والا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ وہ کلام جو جس میں محضوف کی حاجت ہی نہ ہو وہ اعلی ہوتا ہے اس کلام کے مقابلے میں جو محضوف کا محتاج ہو گئے اور ساتھوی وجہ یہ ذکر کی تھی کہ قرآن کا کلام ہے اس میں سنعت مطابقت ہے اور جو متضاد معانی کو جمع کیا گیا ہے اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ وہ کلام جس کے اندر کوئی سنعت ہو مثلا سنعت تباق ہو وہ اعلی ہوگا اس کلام کے مقابلے میں جس میں اس قسم کی کوئی سنعت نہ ہو بھئی نہ ہو اور اسی طرح اس کی پھر مزید مثالیں بھی ذکر ہوئی تھیں آج ہم اتناب کے بارے میں پڑھیں گے بھئی اتناب تو کہتے ہیں اتناب 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 کی اقسام الاتناب یقون بی امور ان کثیرت اتناب جو ہے بہت سی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اس کی بہت سی صورتیں ہیں بہت سی قسمیں ہیں منہا ان قسموں میں سے ایک جو ہے ان چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے ذکر الخاص بعد العام خاص کے اندر یاد رکھیں یہ صاد مشدد ہے ذکر الخاص اور عام کے اندر بھی میم مشدد ہے عام تو ان میں سے ایک ذکر الخاص بعد العام عام کے ذکر کے بعد خاص کو ذکر کرنا نحو مثال کے طور پر اجتہیدو فی دروسکم واللغت العربیتی تم لوگ محنت کرو اپنے درسوں میں اپنے سبقوں میں واللغت العربیتی اور عربی زبان میں تو یہ دیکھئے بھئی دروسکم کو جب ذکر کر دیا گیا اپنے تمہارے سبق جو ہیں تو اس میں عربی زبان بھی آ گئے تھی اس کا سبق بھی بیچ میں آ گیا تھا لیکن پھر واللغت العربیتی کو دوبارہ ذکر کیا گیا بھئی سمجھ میں آئے بات دوبارہ حالانکہ یہ دروسکم کے اندر بھی آ گیا تھا کیونکہ وہ بھی ایک سبق ہے تو وہ بھی ان سبقوں کے اندر آ گیا تو پھر اس کو بات میں ذکر کرنا یہ ہے اتناب بھئی کیا ہے اتناب ہے اور آپ جانتے ہیں اتناب جو کیا جاتا ہے وہ بھی بغیر فائدے کے نہیں ہوتا اس میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اگر بغیر فائدے کے ہوگا وہ تو تطویل بن جائے گی بھئی تو اس میں فائدہ کیا ہے اس کو دوبارہ ذکر کرنے کا کہتے ہیں وَفَائِدَتُهُ تَنْبِيحُ وَعَلَىٰ فَضْلِلْخَاسِ اور اس کا فائدہ جو ہے وہ متنبع کرنا ہے اس خاص کی فضیلت پر وہ جو خاص جس کو جو پہلے عام کے بھئی پہلے دروس حکم آیا وہ عام ہے اس عام کے بعد پھر خاص کو یعنی ایک کو ذکر کر دیا گیا تو اس میں تنبیح کر دی گئی اس خاص کی فضیلت پر یعنی باقی درسوں کے اندر یہ عربی زبان کا جو درس ہے اس کو خاص لرفعتہی جنس آخر مغائر لما قبلہو گویا یہ کہ یہ اپنی بلندی کی وجہ سے ایک اور ہی جنس ہے مغائر لما قبلہو جو اپنے سے ما قبل سے جدہ ہے غیر ہے بھئی اپنے سے ما قبل سے جدہ بھئی دیکھئے عربی زبان کا درس اس کو بعد میں الگ ذکر کیا گیا اگرچہ دروس حکم کا لفظ ما قبل میں آیا تھا اس کے اندر بھی عربی درس داخل ہو گیا تھا لیکن بعد میں اس کو عطف کے ساتھ دوبارہ ذکر کیا گیا اور عطف تو تقاضہ کرتا ہے مغائرت کا عطف تو کسی چیز کا تقالہ کرتا ہے جانی زیدن و زیدن اس طرح کوئی بھی نہیں کہتا ہے کیونکہ زید ثانی اور زید اول دونوں ایک ہی چیز ہیں ہاں جانی زیدن و عمرن تو عمرن کا عطف زید پر کیا جاتا ہے کیونکہ عمر کیا ہے زید سے جدہ ہے الگ ہے تو عطف مغائرت کا تقاضہ کرتا ہے کہ معطوف جدہ اور علیدہ ہو کس سے معطوف ان علیہ سے تو یہاں پر بھی اگرچہ وہ خاص پہلے اس کے اندر عام کے اندر داخل تھا لیکن پھر اس کو بعد میں علیدہ بھی ذکر کر دیا گیا یہ بتلانے کے لیے کہ ان میں سے یہ اتنا اعلی عرفہ اور بلند ہے کہ گویا یہ ماقبل کی جنس ہے ہی نہیں یہ ان میں داخل ہی نہیں یہ ایک الگ ہی چیز ہے بھئی ایک الگ ہی چیز ہے کس بنا پر کس بنا پر اس کو الگ جنس قرار دیا جاتا ہے اس کی اعلی صفات کی وجہ سے اس کے فائدوں کی وجہ سے بھئی تو گویا ماقبل میں یوں سمجھو اس کا ذکر ہی نہیں ہوا یہ تو جنس ہی اور ہے یہ تو چیز ہی اور ہے تو ماقبل والی چیزوں میں داخل ہی نہیں جب ماقبل والی چیزوں میں داخل ہی نہیں تو اس کے حکم کا تو پتہ ہی نہیں باقیوں کے بارے میں تو بتا دیا کہ ان سب کو میں کیا کرو محنت کرو اور گویا عربی زبان کا دست جو ہے وہ تو ایک الگی چیز ہے اس کی تو ابھی بات ہی نہیں آئی کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ تو اس کا بھی بتلا دیا کہ اس میں بھی کیا کرو محنت کرو سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ آخاز کو ذکر کیا جاتا ہے کس کے بعد عام کے بعد کیا بتلانے کے لیے اس کی فضیلت بتلانے کے لیے کہ گویا یہ ایک علیدہ ہی جنس ہے ماقبل سے جدا ہے اس کے اندر داخل ہی نہیں ہے جب ان میں داخل ہی نہیں ہے تو باقیوں کے حکم کا پتہ چل گیا اس کے لیلت القدر کے اندر فرشتے اترتے ہیں اور حضر جبریل امین علیہ السلام وہ بھی اب روح سے مراد حضر جبریل علیہ السلام ہیں اور وہ بھی جب ماقبل میں ملائکہ کا ذکر آیا تو حضر جبریل علیہ السلام بھی ملائکہ میں سے ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل تھے لیکن پھر ان کو علیدہ ذکر کر گیا گیا تو عام کے بعد کس کو ذکر کیا گیا خاص کو کیا بطلانے کے لیے کہ یہ جو ہیں حضر جبریل علیہ السلام اپنی صفات کی وجہ سے اتنی اعلی صفات ہیں ان کی گویا کہ یہ ان کی جنس میں سے ہیں انہی یہ جنس ہی الگ ہیں بات سمجھ میں آگئے یہ ہے نکتہ اس کے اندر نکتہ سمجھ بھی آیا کہ ویسے سر ہلارے ہیں سمجھ میں آگیا تو اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے یہ معنی ہے وَفَائِدَتُهُ تَنْبِيحُ عَلَى فَضْلِ الْخَاسِ اور اس کا فائدہ جو ہے وہ متنبع کرنا ہے اس خاص کے فضل پر اس کے فضیلت پر قَأَنَّهُ لِلِرِفْعَتِهِ گویا کہ وہ خاص جو ہے اپنے بلندی کی وجہ سے جن سن آخر ایک اور ہی جن سن مغایر لما قبل جو اپنے سے ما قبل سے جدا ہے غیر ہے دوسری صورت اتناب کی وَمِنْهَا ذِكْرُ الْعَامِ بَعْدَلْخَاسِ اور اتناب جن امور کے ساتھ کیا جاتا ہے ان میں سے ایک جو ہے عام کو ذکر کرنا بَعْدَلْخَاسِ کس کے بعد تھا یہ پہلے کا عقف ہے پہلے میں تھا عام پہلے ذکر ہوتا تھا اور خاص بات اب خاص پہلے ذکر ہوگا اور عام بعد میں کا قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے رَبِّ غُفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَقَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنَوْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ حضنوح علیہ السلام اللہ سے دعا فرما رہے ہیں رَبِّ غُفِرْ لِي اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما دیجئے مجھے بخش دیجئے وَلِوَالِدَيَّ اور میرے والدین کو وَلِمَنْ دَقَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنَا اور وہ شخص جو داخل ہو میرے گھر میں مومن ہو کر وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور تمام مومنین اور تمام مومنات کی تمام مومنین اور تمام تن یعنی جتنے اہلِ ایمان ہیں تا قیامت ان سب کی چاہے مرد ہیں یا عورتیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے اب دیکھئے اگر صرف یہ کہہ دیا جائے رَبِّ غُفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اے لَا تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما دیجئے تو اس کے اندر بھی وہ داخل تھے حضنوح علیہ السلام بھی اہلِ ایمان میں سے وہ بھی ان میں داخل اور ان کے والدین بھی اہلِ ایمان میں سے وہ بھی ان میں داخل اور جو ان کے گھر اہلِ ایمان لا کر داخل ہوگا وہ بھی ان میں داخل لیکن اس کے باوجود ان کو الگ ذکر کیا گیا تو خاص کو الگ ذکر کیا گیا اور مومنین اور مومنات جو عام ہیں اس کو بعد میں علیدہ ذکر کیا گیا یہ بتلانے کے لیے کہ یہ حکم اگرچہ عام ہے سب کو شامل ہے سب کے لیے دعا ہے لیکن جن کو مقدم کیا گیا وہ زیادہ لائق ہیں اس حکم کے وہ کیا ہیں تو ان کو یہ بتلانے کے لیے کہ وہ اس حکم کے زیادہ لائق ہیں تو ان کو مقدم کیا بات سمجھ میں آگئی تو مومنین اور مومنات کے اندر سب داخل تھے یہ ہے عام اور اس سے ماہ قبل میں جو اپنا ذکر کیا اپنے والدین کا ذکر کیا اور اپنے گھر میں داخل ایمان کی حالت میں داخل ہونے والے افراد کا ذکر کیا تو یہ ہے خاص بھئی خاص تو خاص پہلے ذکر ہے اور عام بعد میں تو یہ ہے ذکر العامی بعد الخاص تو یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو مقدم ہیں یہ اس حکم کے زیادہ لائق ہیں اگرچہ یہ حکم ان کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ عام ہے وَمِنْ حَلْ اِزَاحُ بَعْدَ الْإِبْحَامِ اور اتناب کی جن چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ان میں سے ایک ایزاخ بَعْدَ الْإِبْحَامِ ہے یعنی ابحام کے بعد وضاحت کرنا ابحام کے بعد یعنی کلام دو طرح لائے جائے اولاً ایک چیز کو اجمالاً ذکر کیا جائے اجمالی طور پر اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل ذکر کی جائے تو دیکھئے وہی چیز دو دفعہ آگئی پہلے اجمالاً اور پھر تفصیلن تو اتناب آگیا کیا آگیا اتناب آگیا بات لمبی ہو گئی بھئی اور فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے فائدہ اس کا یہ ہے تاکہ سننے والے کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے بھئی کیونکہ ایک ہی چیز جب دو دفعہ ذکر ہوگی تو ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی پہلے اجمالاً آئی اور پھر اس کے بعد تفصیلن آگئی بھئی سننے والے اور نہیں اس لیے کیونکہ اس سے اس علم کی لذت بڑھ جائے گی پہلے جب ایک چیز کو مبہم طریقے سے ذکر کیا جائے گا تو سننے والے کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ بھئی پوری تفصیل تو نہیں بیان کی گئی اس سے کیا مراد ہے کیا کیا چیزیں اس کے اندر داخل ہیں آگے پھر جب پوری تفصیل آئے گی تو وہ ذہن کے اندر طلب پیدا ہو چکی تھی اب بات ذہن کے اندر اچھی طرح بیٹھ جائے گی اور اس علم کی لذت بھی محسوس ہوگی اس لیے کیونکہ دل میں شوق اور طلب پیدا ہو گئی تھی پہلا حصہ کلام کا سنتے ہی بھئی بات سمجھ میں آئی تو وہ چیزیں جن کے ساتھ اتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک ایزاق بعد الابحام ہے یعنی ابحام کے بعد ایزاق کرنا وضاحت کرنا نحو مثال کے طور پر امدکم بی ما تعلمون امدکم بی انعام و بنین حضرت بھود علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم درو اس ذات سے جس نے تمہاری مدد کی امدکم جس نے تمہاری وہ ذات جس نے تمہاری مدد کی بی ما تعلمون ان چیزوں کے ساتھ جو تم جانتے ہو امدکم بی انعام و بنین وہ ذات جس نے تمہاری مدد کی بی انعام و بنین مویشیوں کے ساتھ اور اور بیٹوں کے ساتھ و جنات و عیون اور باغات اور چشموں کے ساتھ تو دیکھئے پہلے اسی بات کو اجمالاً ذکر کیا گیا وہ ذات جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں کے ساتھ جو تم جانتے ہو اس میں وہ ساری چیزیں آگئیں جن کو وہ جانتے تھے اور پھر آگے انہی کی تفصیل بھی آگئی کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں مویشی ہیں بیٹے ہیں اور باغات ہیں اور چشمیں ہیں وغیرہ تو پہلے بات اجمالاً آئی تھی یعنی ابحام تھا آگے اس کی کیا آگئی وضاحت آگئی تو ایزاہ بادل ابحام ہوا اور بات اس سے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے وَمِنْهَا تَوْشِعُ اور ان چیزوں میں سے جن کے ساتھ اتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک توشیع ہے توشیع توشیع یہ وَهُوَ اَنِعْتَا فِي آخِرِ الْقَلَامِ بِمُسَنَّ وہ یہ کہ لائے جائے کلام کے آخر میں ایک تثنیہ کو بِمُسَنَّمْ مُفَسَّرِمْ بِسْنَئِنِ ایسے تثنیہ کو جس کی تفسیر کی گئی ہو دو کے ساتھ کلام کے آخر میں کیا لائے جائے ایک تثنیہ کو لائے جائے اور ایسا تثنیہ ہو جس کی آگے تفسیر کسی چیزوں کے ساتھ کی جائے دو چیزوں کے ساتھ کی جائے کا قول ہی جیسے ایک شاعر کا قول ہے اُمْسِ وَأُصْبِحُ مِنْ تَذْكَارِكُمْ وَصَبَى يَرْسِ لِلْمُشْفِقَانِ الْأَهْلُ وَالْوَلَدُ شاعر کسی جو اس کے احباب میں سے جو اس سے جدا ہو گئے ہیں یا جو جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی یاد میں یہ شعر کہتا ہے اور کہتا ہے اُمْسِ وَأُصْبِحُو میں شام کرتا ہوں اور صبح کرتا ہوں وَصَابًا وَصَبْ کہتے ہیں تکلیف محسوس کرنا دکھ اٹھانا دکھ اٹھاتے ہوئے مِنْ تَذْكَارِكُمْ تذکار کا معنی ہے یاد تا پر فتحہ پڑھنا ہے تذکار نہیں ہے تذکار ہے تو تکلیف اٹھاتے ہوئے مِنْ تَذْكَارِكُمْ تمہاری یاد سے یعنی یہ با محاورہ ترجمہ کریں بے قرار ہوتے ہوئے تمہاری یاد سے میں صبح کرتا ہوں اور شام کرتا ہوں تمہاری یاد میں بے قرار ہوتے ہوئے یرسی لی رسا یرسی کے ویسے مانا ہوتے ہیں مرسیہ کہنا کسی کے انتقال پر غم کے اشعار کہنا یہ کیسے ہے مرسیہ لیکن یرسی کا صلح لام آجائے جیسے یہاں پر لام ہے تو اس کا مانا ہوتا ہے ترس کھانا رحم کرنا یرسی لی مجھ پر رحم کھاتے ہیں مجھ پر ترس کھاتے ہیں المشفقانی دو شفقت کرنے والے مجھ پر مجھ پر کون ترس کھاتے ہیں دو شفقت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کون ہیں الاحل والولد بیوی اور اولاد جو ہے بیوی اور اولاد شاعر کہتا ہے جن کا وہ تذکرہ کر رہا ہے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں صبح اور شام تمہاری یاد میں بے قرار رہتا ہوں یہاں تک کہ مجھ پر دو شفقت کرنے والے دو مہربان لوگ جو ہیں وہ مجھ پر ترس کھانے لگتے ہیں میری اس حالت کو دیکھ کر اور وہ دو مہربان لوگ کون ہیں بیوی ہے اور میری اولاد ہے وہ مجھ پر ترس کھانے لگتے ہیں کہ اتنا غم کرنا ٹھیک نہیں ہے بھئی اتنا میں غمگین رہتا ہوں اور اتنا بے قرار رہتا ہوں تمہاری یاد کے اندر تو مقام استشحاد ہے المشفقان الاحل والولد المشفقان دیکھو یہ تصمیہ لیا گیا کتنے ہیں شفقت کرنے والے دو ہے تو یہ تصمیہ لیا گیا اور آگے پھر تفسیر بھی کر دی گئی اس تصمیہ کی کہ وہ شفقت کرنے والے دو ذاتیں کون سی ہیں الاحل والولد بیوی ہے اور اولاد ہیں دیکھئے یہاں اتناب آیا اتناب آیا اور اس کو کہتے ہیں توشیع اتناب کس طرح آیا بھئی دیکھئے اگر مشفقان کو نکال کر کلام یوں کر لیا جاتا یرسی لی الاحل والولد مجھ پر شفقت مجھ پر ترس تھاتے ہیں کون بیوی اور اولاد دو بھی بات پوری تھی تو یہ المشفقان کے تو ذکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ مشفقان سے یہی اہل اور اولاد بھی تو مراد ہیں اور ان کا تو آگے ذکر آ رہا ہے تو یہ جو مشفقان کو بیچ میں ذکر کیا گیا یہ کیا ہے اتناب ہے یہ کیا ہے اتناب ہے بات لمبی ہو گئی بھئی بات لمبی ہو گئی اور نیز اس میں بھی یہ وہی ایزخ بادل ابحام ہے پہلے مبہم چیزوں کو ذکر کیا گیا تو شفقت کرنے والے کون ہے یہ پتہ ہی نہیں تھا آگے پھر اسی کی وضاحت آگئی کہ وہ کون ہیں بیوی اور اولاد ہیں بات سمجھ میں آگئی کہ یہاں اتناب کس طرح آیا اس تصنیہ کے ذکر سے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف تصنیہ ہی کو نہیں ذکر کیا جاتا بلکہ باز وقت جمع کو ذکر کیا جاتا ہے اور آگے پھر کئی افراد کے ساتھ اس کی تفسیر کر دی جاتی ہے لیکن یہاں خاص طور پر تصنیہ کو ذکر کر دیا اس لئے کیونکہ کم از کم دو تو ضرور ہوں گے جن کے ساتھ آگے پھر تفسیر ہوگی تو دو یا دو سے زیادہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں اور جن چیزوں کے ساتھ اتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک تقریر ہے تقریر اور تقرار دونوں طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تقرار کہتے ہیں ایک چیز کو کم از کم دو بار ذکر کرنا یہ کیا ہے تقرار ہے تو تقرار سے بھی کلام میں اتناب آئے گا لِغَارَزِن اور وہ تقرار بھی کس لئے ہوگا کسی غرض اور مقصد کے لئے ہوگا کیونکہ اگر بغیر کسی مقصد کے تقرار ہوگا پھر تو وہ تطویل بن جائے گا اور تطویل تو بلاغت سے خارج ہے تو تقرار ہوگا لِغَارَزِن کسی مقصد کی وجہ سے اس قول میں شاعر کہتا ہے وَإِنَّمْ رَأَن دَامَت مَوَاسِقُ عَهْدِهِ عَلَى مِثْ لِحَاذَا اِنَّهُ لَكَرِيمُ بھئی آپ کی میری کتاب میں انہوں نے لکھا ہے وَإِنِّمْ رُؤُن آپ کی کتابوں میں بھی اسی طرح ہیں اِنِّمْ رُؤُن نہیں بھئی وَإِنَّمْ رَأَن تو یہ شروع میں ہے آگے ہے اِمْ رَأَن کیونکہ اِنَّا نصب دیتا ہے تو وَو نہیں ہونا چاہیے علیف پر حمزہ ہونی چاہیے اِمْ رَأَن وَو پر حمزہ نہیں بلکہ علیف پر حمزہ ہونی چاہیے وَإِنَّمْ رَأَن لکھ لیا بھئی اور دامت مواسیقُ ہے میری کتاب میں بس حالانکہ آگے لفظ بھی ہے عَهْدِهِ دامت مواسیقُ عَهْدِهِ تو یہاں عَهْد کا لفظ بھی ہے اور حاشیے میں البتہ یہ لفظ انہوں نے دیا ہوا ہے شیر کے اندر مواسیقُ عَهْدِهِ تو مواسیقِ بَاد عَهْدِهِ کا لفظ لکھیں تو دیکھئے یہاں پر وَإِنَّمْ رَأَن وَإِن نَمْ تو اِنَّا حرفہ حروفِ مشبہ بالفعل ہے اور یہ ایک عسم چاہتا ہے اور ایک خبر اِنَّا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے تو یہ جو عَمْرَأَن آیا ساتھ انہ کے یہ ہے انہ کا اسم اور شیر کے بالکل آخر میں جو آ رہا ہے لَقَرِيمٌ یہ ہے انہ کی خبر یہ کیا ہے اور ان کے درمیان ایک لمبا فصل آ گیا تھا بہت سے الفاظ جمع ہوگا انہ کے اسم اور انہ کی خبر دیکھو درمیان میں کیا کیا آیا دامت مواسیق عَهْدِهِ عَلَى مِثْلِ حَاظَا دیکھو کتنے سارے لفظ آگئے کس کے درمیان انہ کے اسم اور انہ کی خبر تو لمبا فصل آ گیا تھا اسی لئے شاہد نے آگے انہ کے اسم اور انہ کا دوبارہ تقرار کیا انہو یہ وہی انہ مرآن ہے بھئے یہ وہی انہ مرآن اسی کا دوبارہ تقرار کیا انہ وہی دوبارہ لے آیا اور عمرآن کہنے کے بجائے اس کی طرف ضمیر لوٹا دی تاکہ یہ انہو جڑ جائے لکریم ان کے ساتھ اپنی خبر کے ساتھ انہ تاکہ اپنی خبر کے ساتھ جڑ جائے بات بھی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھئے درمیان میں طول فصل تھا لمبی جدائی تھی لمبا فصل آ گیا تھا جدائی آ گئی تھی اس لئے اس انہ اور اس کے اسم کو شاہد نے خبر کے پاس دوبارہ ذکر کیا تو یہ ہے تقرار اور یہ تقرار کس لئے کیا اس نے کیونکہ درمیان میں کیا گیا تھا لمبا فصل آیا تھا تو یہ غرص تھی تو لمبا فصل آ گیا تھا تو یہ نہ ہو سننے والے کو بات ہی سمجھ میں نہ آئے یا وہ اس کا کوئی اور معنی سمجھ لے تو اس لئے شاعر نے انہ اور اس کے اسم کو مقرر ذکر کیا ترجمہ کیا ہے وَإِنَّا مَرَأَن دَامَت دامَا یا دُومُ کے معنی ہوتے ہیں دائم رہنا مسلسل رہنا مواسیق عہدی ہی مواسیق جمع ہے میساق کی میساق اور عہد کا ایک معنی ہے میساق کا معنی بھی وعدہ اور عہد بھی کہتے ہیں وعدہ کو عربی زبان میں تو شاعر کے کہتا ہے وَإِنَّا مَرَأَن دَامَت دیکھو امرَأَن نکرہ آیا امرَأَن اور نکرہ کے بعد فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے تو شاعر کہتا ہے وَإِنَّا مَرَأَن دَامَت مَوَاسِقُ وَعَهْدِهِ عَلَا مِسْلِحَاذَا اور بے شک ایسا آدمی کہ دائم رہے اس کے وعدے اور اس کے عہد و قرار عَلَا مِسْلِحَاذَا اس جیسی چیزوں پر کہ بے شک وہ آدمی جس کا وعدہ برقرار رہے اس جیسی چیزوں پر لَكَرِيمُ وہ کیا ہے معزز آدمی ہے کیونکہ ہر ایک اس طرح نہیں کر سکتا تو کوئی بات ہوگی جس کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے کہ اس جیسی چیزوں پر جو اپنے وعدے کو برقرار رکھتا ہے اور ان پر دائم رہتا ہے اِنَّهُ لَكَرِيمُ بے شک ایسا آدمی کریم آدمی ہے معزز آدمی ہے بھئی معنی سمجھ میں آگیا بھئی وَكَزِعَادَتِ تَرْغِيبِ فِي الْعَفْوِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اور جیسے ترغیب کی زیادتی ہے فِي الْعَفْوِ معاف کر دینے میں فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُو وَتَصْفَحُو وَتَغْفِرُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بے شک تمہاری بیویوں میں سے وَأَوْلَادِكُمْ اور تمہاری اولاد میں سے عَدُوًّا لَكُمْ تمہارے لئے دشمن ہیں تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں بعض کیا ہے تمہارے دشمن ہیں بھئی دشمن ہے کس اعتبار سے معنی یہ ہے یعنی وہ تمہیں آخرت سے غافل کر دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آخرت سے غافل کر دیتے ہیں تو تمہیں اس اعتبار سے نقصان پہنچتا ہے تو بہن ہی اعتبار وہ تمہارے دشمن ہیں فَاحذَرُوهُمْ تو تم ان سے بچو یعنی خبردار رہو آخرت سے غافل نہ ہو ان کے محبت میں کہیں آخرت سے تم غافل نہ ہو جانا ہو شیار رہنا فَاحذَرُوهُمْ تو تم ان سے بچو وَإِنْ تَعَفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اور اگر تم معاف کردو وَإِنْ تَعْفُوا اور اگر تم معاف کردو وَتَصْفَحُوا اور درگزر کرو وَتَغْفِرُوا اور بخشدو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس یقیناً اللہ بخشنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں اب دیکھئے یہاں پر آیا وَإِنْ تَعَفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اور تینوں کا ایک ہی معنی ہے تینوں کا ایک ہی معنی ہے معاف کر دینا درگزر کرنا بخش دینا دیکھو سب ایک ہی معنی ہے سب کیا کر رہے ہیں ایک ہی معنی تو یہاں پر ایک سے بھی کام چل سکتا تھا لیکن تین کو ذکر کر دیا گیا تین لفظوں کو معنی سب کا ایک ہی ہے تو کلام میں اتناب آ گیا کیا آ گیا اتناب آ گیا اور یہاں کیا مقصد ہے اتناب کا تاکہ زیادہ ترغیب ہو جائے تاکہ کیا ہو جائے زیادہ ترغیب ہو جائے ایک دفعہ ذکر ہوگا اس میں ترغیب آ گئی لیکن یہاں صرف ترغیب نہیں بلکہ زیادہ ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ زیادہ ترغیب ہو جائے تو تین دفعہ لفظوں کو ذکر کر دیا گیا بھائی تین لفظوں کو ذکر کر دیا گیا بات سمجھ میں آ گئے یعنی خوب ترغیب دی جا رہی ہے ان سے درگزر کرنے کی اور ان کو معاف کرنے کی اور ان سے اچھا برطاو کرنے کی یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئے وَكَتَعْقِيدِ الْإِنزَارِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اور جیسے کہ انزار کہتے ہیں کسی کو ڈرانا کسی کو خبردار کرنا اور جیسے کہ ڈرانے کی تاکید ہے یعنی اس میں قوت پیدا کرنا اس میں زور پیدا کرنا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اللَّهِ اس قول میں کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّا کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ کَلَّا حرفِ رَدَا ہے آپ جانتے ہیں ڈانٹ کے طور پر یہ لحظ استعمال ہوتا ہے کلامِ عرب کے اندر بھئی کَلَّا ہرگز نہیں سَوْفَ تَعْلَمُونَ عن قریب تم لوگ جان لوگے تمہیں پتا چل جائے گا ثُمَّا کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ پھر ہرگز نہیں عن قریب تم کو پتا چل جائے گا تم لوگ جان لوگے تو یہاں دیکھئے یہ کلَّا ڈانٹ کے طور پر ہے کسی چیز سے کسی کو روکنے کے لئے ہے ڈانٹنے کے لئے ہے تو یہاں اللہ تعالی جو اللہ خطا فرما رہے ہیں مشرقین سے کہ تم غلطی پر ہو تم دنیا کے اندر لگے ہوئے ہو اور آخرت کے احوال سے اور آخرت سے پورے طور پر تم غافل ہو کل لا ہرگز نہیں یعنی تمہیں دنیا میں منہمک نہیں ہونا چاہیے دنیا ہی میں نہیں لگے رہنا چاہیے بلکہ توجہ کس طرف ہونی چاہیے آخرت کی طرف ہونی چاہیے اور ابھی تو تمہیں اپنی اس غلطی کا احساس نہیں ہو رہا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تم جان لوگے جب اللہ سے ملاقات ہوگی اور قیامت کے ہولناکیاں سامنے آئیں گی تو پھر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا اور اندازہ ہوگا سُمَّ قَلْ لَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ پھر ہرگز نہیں یعنی تمہیں دنیا کے اندر منہمک نہیں ہونا چاہیے اس غلطی سے اپنے آپ کو بچاؤ آخرت کی طرف توجہ کرو سَوْفَ تَعْلَمُونَ آن خریب تم لوگ جان لوگے بھئی تو یہاں پر دیکھئے بھئی قَلْ لَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ایک دفعہ ذکر ہوا پھر قَلْ لَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ دوبارہ ذکر ہوا لیکن تقرار آیا کیا آیا تقرار آیا اور تقرار بھی یہ نکتے کی وجہ سے ہوگا ویسے نہیں اور یہاں پر نکتہ کیا ہے کہ اس خبردار کرنے میں زور پیدا کرنا ہے کیا پیدا کرنا ہے صرف خبردار نہیں بلکہ زوردار طریقے سے کیا کیا جا رہا ہے خبردار کیا جا رہا ہے چنانچہ اسی لئے سُمَّت بیچ میں ذکر کیا گیا اور سُمَّت اس لئے آتا ہے بوعد زمانی کے لئے بوعد زمانے میں بوعد اور دوری کو بیان کرنے کے لئے آتا ہے مثلا میں کہتا ہوں جَاَنِ زَيْدٌ سُمَّ عَمْرٌ کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا کہ میرے پاس زید آیا پھر اس کے کافی دیر بعد کون آیا عمر آیا دیکھو زمانہ بیچ میں طویل آیا لمبا زمانہ اس کے لئے سُمَّ آتا ہے تھوڑا زمانہ ہو تو اس کے لئے فا آتی ہے تو سُمَّ کس لئے آتا ہے بوعد زمانی کے لئے تو ہوتا تو یہ بوعد زمانی کے لئے ہے لیکن یہاں اس کو بوعد مرتبی کے لئے استعمال کر لیا گیا کس لئے بوعد مرتبی یا یوں کہ بوعد مکانی کے لئے سُمَّ آتا تو ہے دو زمانوں میں دوری بیان کرنے کے لئے دو زمانوں میں جَاَنِ زَيْدٌ سُمَّ عَمْرٌ معلوم ہوا زید کا آنا اور عمر کا آنا ان میں کافی طویل زمانہ ہے کافی وقت بیچ میں ہے تو یہ آتا ہے کس لئے بوعد زمانی زمانے کی دوری کو بیان کرنے کے لئے لیکن یہاں اس کو بوعد مکانی جگہ کی دوری کے لئے یعنی مرتبے کی دوری کے لئے استعمال کیا گیا ہے کس لئے مرتبے کی دوری کے لئے اس لئے کیونکہ ایک ہے پہلا انذار کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اور ایک ہے دوسرا انذار کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ بیچ میں سمہ ذکر کیا گیا یہ بتلانے کے لئے کہ یہ دوسرا انذار ہے جو دوسرا خبردار کیا جا رہا ہے یہ پہلے سے بھی بڑھ کر ہے اور اس سے بہت اونچا ہے یہ پہلے سے بھی بڑھ کر ہے بھئی دو چیزوں کے اندر جب مرتبے میں دوری ہوگی تو ایک چیز نیچے ہوگی دوسری اس سے بہت اوپر ہوگی بہت اوپر تو سمہ آتا ہے بوعد زمانی کے لئے لیکن یہ بوعد مرتبہ کو بیان کرنے کے لئے یہاں لیا گیا یہ جو دوسرا انذار ہے یہ پہلے انذار سے بھی بہت اونچا ہے یعنی اس میں اور زیادہ تمہیں کیا کیا جا رہا ہے خبردار کیا جا رہا ہے دونوں انذار برابر درجے کے نہیں ہیں مانا بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا بھئی تو پہلا ایک پہلا انذار ہے ایک دوسرا پہلا اس درجے کا ہے تو دوسرا اس سے بہت اونچے درجے کا ہے تو دونوں میں بوعد آگیا یا نہیں لیکن یہ بوعد مقام کے اعتبار سے ہے درجے کے اعتبار سے ہے زمانے کے اعتبار سے تو نہیں اور سمہ تو ہوتا ہے کس لئے زمانے کے لئے لیکن اسی سمہ کو یہاں استعمال کر لیا گیا کیا بسلانے کے لئے بوعد مرتبی بس لانے کے لیے کہ ایک پہلا انذار ہے دوسرا اس کے برابر درجے کا نہیں ہے بلکہ اس سے بہت اونچے درجے کا ہے یعنی اس سے بھی بڑھ کر تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ ہر گل دنیا کے اندر مشغول نہ رہو قریب تم جان لوگے جب یہ ہالنا کیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے معنی سمجھ میں آ گیا بھئی ایک چیز کو ڈرانا اور خبردار کرنے کی بھی مختلف درجے ہو سکتے ہیں نا ایک ہی درجے کا تو ڈرانا نہیں ڈرانے اور خبردار کرنے کی بھی مختلف درجے ایک ہے ہلکے درجے میں کسی کو خبردار کیا جائے ایک ہے زوردار درجے میں ایک اس سے بھی بڑھ کر تو یہاں سمہ کے ذریعے بتلایا گیا کہ یہ جو دوسرا انذار ہے یہ اس انذار سے بھی بڑھ کر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ سمہ کے ذریعے بتلایا گیا کہ یہ دوسرا انذار پہلے انذار سے بھی بڑھ کر ہے بھئی اور وہ چیزیں جن کے ساتھ اتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک اعتراض ہے کیا ہے اعتراض بھئی آپ پڑھتے رہتے ہیں کلام میں کبھی کبار کتاب کے اندر درمیان میں ایک بات چل رہی ہوتی ہے کسی بزرگ کا نام آتا ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے رحمہ اللہ تو استاد آپ کو بتلاتے ہیں یہ جملہ معترضہ ہے اور جملہ معترضہ اسے کہتے ہیں جس کا ماں قبل اور ماں بعد سے کوئی ربط نہیں ہوتا ایک بات چل رہی ہے لیکن ایک شخص کا نام آیا تو مصنف اس کو دعا دینا چاہتا ہے تو بیچ میں وہ رحمہ اللہ لکھ دیتا ہے تو اس کا ماں قبل اور ماں بعد سے تعلق نہیں ہوتا یہ بیچ میں الگ دعا ہوتی ہے یا اسی طرح بھئی کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو جو بات ذکر ہو رہی ہے وہ تو ہوتی ہے حضور کے نام کے ساتھ ہی درود لکھا ہوتا ہے یعنی حضور کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا ہوتی ہے تو یہ دعا کیا ہے جملہ معترضہ ہے جملہ معترضہ یعنی اس کا ماں بعد اور ماں قبل سے تعلق نہیں ہوتا یا اسی طرح صحابہ کا نام آتا ہے تو وہاں رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے تو یہ سب کیا ہے جملہ معترضہ کے اسی کو اب ذکر کرنے لگے ہیں کہ یہ جو اعتراض ہے یہ جو جملے کا بیچ میں آنا ہے یہ بھی کیا ہے اتناب ہے یہ کیا کس کی قسم ہے اتناب کی اقسام میں سے قسم ہے تو کہتے ہیں وَمِنْحَا اور وہ چیزیں جن کے ساتھ اتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک اعتراض ہے وَهُوَ تَوَفْصُتُ لَفْزٍ اور وہ کسی لفظ کو بیچ میں لانا ہے اور لفظ مستر ہے اس کا اطلاع قلیل پر بھی ہوتا ہے ایک ہو اس کو بھی کہیں گے لفظ دس ہو ان کو بھی کیا کہیں گے لفظ تو مراد یہاں جملہ ہے کیا مراد ہے جملہ ہوگا پورا کچھ لفظ نہیں ہوں گے تو کہتے ہیں وَهُوَ تَوَفْصُتُ لَفْزٍ اور وہ لانا ہے کسی لفظ کو یعنی جملے کو بَيْنَ اَجَزَائِ جُمْلَتِن کسی جملے کے اجزا کے درمیان میں لانا ہے کسی دوسرے جملے کو اَوْ بَيْنَ جُمْلَتَئِنِ یا دو جملوں کے درمیان لانا ایسے دو جملے مُرْتَبِتَتَئِنِ جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں یعنی ان میں اتصال ہو یعنی کیا ہو اتصال ہو معنن باعتبار معنہ کے باعتبار معنہ کے تو دو جملے ہیں اور مُرْتَبِتَتَئِنِ معنن جن میں اتصال ہو معنہ کے اتصال سے کیا معنہ معنہ کے اتصال ہو ان میں یعنی دوسرا جملہ پہلے کے لئے تاقید ہو یا بدل ہو یا یا بیان ہو یا اسی پر معتوف ہو بھئی تو مثلا دو جملے آئے بھئی اور ان میں اتصال ہے تعلق ہے کیونکہ دوسرا جملہ کیا ہے پہلے سے بدل ہے توجہ ہے سبق کی طرح فصل اور وصل میں تفصیل آئی تھی دو جملوں میں کامل اتصال ہوگا جب ثانی کیا ہو بدل ہو یا جب ثانی کیا ہو بیان ہو یا جب ثانی کیا ہو تاقید ہو اسی طرح جو جملوں میں اتصال ہوگا جب درمیان میں واؤ آ جائے کیونکہ واؤ کچھ مغایرت چاہتا ہے تو کچھ مناسبت اور اتصال چاہتا ہے تو جب دو جملے ہیں اور ان میں معنی کے اعتبار سے اتصال ہے تو معنی اور اس میں اتنی صورتیں میں نے ذکر کر دیں چار دوسرا جملہ پہلے کے لئے بدل ہو یا دوسرا جملہ پہلے کے لئے بیان ہو یا دوسرا جملہ پہلے کے لئے تاقید ہو یا دوسرے جملے کا پہلے جملے پر آتف ہو جائے تو اس قسم کے دو جملوں کے درمیان کسی جملے کو لانا یہ ہے اعتراض یہ کیا ہے اعتراض لِغَرَزِن اس کا تعلق توسط سے ہے توسط سے ہے وہ بیچ میں جو جملہ لائے جاتا ہے یعنی جملہ معترزہ وہ کسی لائے جائے گا لِغَرَزِن کسی غرض کے لئے اور کسی مقصد کے لئے ہوگا بات سمجھ میں آئی اعتراض کی بات ہو رہی ہے جملہ معترزہ اور یہ ہمیشہ جملہ ہوگا میں نے بتلایا یہاں جو لفظ آیا نا لفظ اس سے کیا مراد ہے جملہ کیونکہ جملہ معترزہ وہ ہمیشہ جملہ ہی ہوگا جملے کا اجوز نہیں ہوگا اور اس کو کہا لائے جاتا ہے کسی ایک جملے کے بیچ میں بھی لائے جا سکتا ہے اور دو جملوں کے درمیان بھی لائے جاتا ہے ایک جملے کے بیچ میں لانے کا معنی یہ ہے یعنی ایک جملے میں مصند آئے گا ایک مصند آئے گا اور مصند علے آئے گا کبھی اسی طرح ان کے متعلقات ذکر ہوں گے جار مجرور وغیرہ ذکر ہوں گے مفعول وغیرہ ذکر ہوں گے حال وغیرہ ان جیسی ساری چیزیں دے کروں گی تو یہ جو سارے اجزاء ہیں جملے کے ان کے بیچ میں کہیں پر بھی وہ آ سکتا ہے ان کے بیچ میں کہیں پر بھی جملہ معترضہ آ سکتا ہے اور ہمیشہ اس کو کسی غرض کے لئے لائے جائے گا بغیر غرض کے نہیں ہوگا دیکھئے دوبارہ ترجمہ اور اتناب جن چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ان میں سے ایک اعتراض ہے اور وہ کسی لفظ کو بیچ میں لانا ہے کس کے بیچ بین اجزاء الجملتی کسی ایک جملے کے اجزاء کے درمیان اور بین جملتین مرتبتتین مانن یا دو ایسے اتنے متصل جملوں کے درمیان یا دو ایسے جملوں کے درمیان مرتبتتین مانن جو آپس میں متصلین ہوں جو آپس میں متصل ہوں معنی کے اعتبار سے اور یہ بیچ میں لفظ یعنی جملہ کیوں لائے جاتا ہے لغارز ان کسی غرض کے لئے نحو مثال کے طور پر ان السمانین وبلغتاہا قد احبجت سمعی الہ ترجمانی ان السمانین یہ شاید ذکر کر رہا ہے شاعر اسی سال کا ہو چکا ہے اسی سال کا اب شیر کہہ رہا ہے اور اسی بات کو ذکر کر رہا ہے کہ میں اسی سال کا ہو گیا ہوں ان السمانین بے شک اسی بے شک اسی اور مراد کیا ہے اسی اور چیزیں نہیں مراد بلکہ اس کی زندگی کے اسی سال مراد ہیں آگے ہے وبلغتاہا یہ دعا ہے وبلغتاہا اور تو بھی پہنچایا جائے ہا ان اسی سالوں کو یعنی تجھے بھی اللہ اتنی لمبی زندگی دے وبلغتاہا اور تو بھی اس کو ان اسی سالوں کو پہنچایا جائے یعنی اللہ تمہیں بھی طویل اور لمبی زندگی دے تو یہ جو بے شک جو اسی سال ہیں قد احوجت تحقیق انہوں نے محتاج کر دیا ہے سمعی میری سمع یعنی میرے کانوں کو الہ ترجمانی کس کی طرف ترجمان کی طرف کس کی طرف ترجمان جیم پر فتحہ بھی جائز ترجمان جیم پر زمہ بھی جائز لیکن زیادہ رائز اور زیادہ استعمال جیم کے فتحہ کے ساتھ ہے گویا جملہ یوں ہوا انہ سمانین قد احوجت سمعی الہ ترجمانی بے شک اسی سال جو ہیں انہوں نے محتاج کر دیا ہے میرے کانوں کو ترجمان کی طرف کس کی طرف ترجمان کی طرف محتاج کر دیا ہے اور بیچ میں دعا دے دی وبلغتاہا کہ تو بھی اے مخاطب تجھے بھی اللہ اس عمر تک پہنچائے یعنی تجھے بھی اللہ طویل زندگی نصیب فرمائیں اب دیکھئے یہاں ترجمان آیا اسی سالوں نے میرے کانوں کو کس کا محتاج بنا دیا ہے ترجمان بھئی ترجمان تو اس کو کہتے ہیں جو ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف بات کی تفسیر کرے وضاحت کرے ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف وضاحت کرے کسی بات کی لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے بلکہ مراد ہے کوئی تقرار کر دے وہی بات جو کسی نے کہی ہوتی ہے اسی کا کوئی تقرار کر دے انچی آواز سے اسی کو دہرا دے تو اسی سالوں نے میرے کانوں سماعت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اب انہوں نے مجھے کسی ترجمان کا محتاج بنا دیا ہے اور ترجمان سے کیا مراد ہے یعنی مجھ سے کوئی بات کہے تو مجھے تو سنائی نہیں دیتی تو ترجمان چاہیے ہوتا ہے جو اسی بات کا تقرار کر دے دوبارہ اس کو دہرا دے ذرا اونچے لفظوں کے ساتھ مانا سمجھ میں آگیا اب شاید میں درمیان میں وہ بلغتہا کہا تو یہ ہے جملہ معترضہ کہ تُو بھی اس مخاطب تجھے بھی اللہ اتنی ہی زندگی نصیف فرمائیں اتنی ہی زندگی اور یہ جو واؤ ہے اس واؤ کو بھی واؤ اعتراضیہ کہیں گے اس کو بھی کیا کہتے ہیں واوے اعتراضیہ کہتے ہیں جو جملہ معترضہ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو اب یہاں غرض کیا ہے دعا دے رہا ہے شاعر غرض کیا ہے کیوں دعا دے رہا ہے وجہ یہ کہ شاعر شیر میں ایک بات کہہ رہا ہے اور شروع میں اسی ذکر کر دیا اور اسی کے فوراں بعد سننے والے کو دعا دے دی اور انسان تو ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی لمبی زندگی ہو تو جب دعا آگئی اور اسی کے بعد آگئی تو سننے والے کی فوراں توجہ ہو گئی بھئی کیونکہ اس کا اس کی پسند کی بات آگئی اس کو کیا کیا جا رہا ہے اسی سال کی عمر کی دعا دی جاری اس کی پسند کی بات آگئی تو متوجہ ہو جائے گا اور جو بات شاعر کہہ رہا ہے اس کو توجہ سے سن لے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتا ہے اِنَّا سَمَانِينَ وَبُلِّغْتَهَا قَدْ اَحْوَجَتْ سَمْعِي الٰ تَرْجَمَانِي بے شک اسی سال جو ہیں اور تو بھی اس عمر کو پہنچایا جائے یعنی تجھے بھی اتنی عمر عطا کی جائے تو تحقیت انہوں نے محتاج کر دیا ہے میرے کانوں کو ترجمان کا وَنَحْو قَوْلِهِ تعالیٰ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمَّا يَشْتَهُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور وہ جو مشرقین ہیں وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لئے بیٹیاں سُبْحَانَهُ اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے وَلَهُمَّا يَشْتَهُونَ اور اپنے لئے وہ تجویز کرتے ہیں جس کو وہ پسند کرتے ہیں جس کے وہ خواہش رکھتے ہیں تو دیکھئے ذرا سُبْحَانَهُ کو درمیان سے ہٹائیے اب دیکھئے بھئی پورا کلام وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور وہ اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں وَلَهُمَّا يَشْتَهُونَ اور اپنے لئے وہ جس کی وہ خواہش کرتے ہیں یعنی بیٹے اللہ کے لئے یہ بیٹیاں تجویز کرتے ہیں کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اپنے لئے کیا پسند کرتے ہیں بیٹے پسند کرتے ہیں بیٹی کوئی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندہ زمین میں یہ دفن کر دیتے ہیں یہ اتنے ظالم لوگ ہیں تو یہ ایک کلام ہے اور اس میں دیکھئے لِلَّهِ الْبَنَات یہ جار مجرور وَلَهُمَّا يَشْتَهُونَ یہ بھی کیا ہے جار مجرور تو معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان کیا ذکر کر دیا گیا سبحانہو اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے بھئی پاک ہے اور یاد رکھئے یہ پورے جملے کے معنی میں ہے سبحانہو کس معنی میں ہے کیونکہ میں نے ذکر کیا تھا اعتراض جملہ ہونا ضروری ہے وہ ہمیشہ جملہ ہوگا جملہ معترضہ اور یہ سبحانہو یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر محضوف ہے مفعول مطلق مفعول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر رما قبل فیل کے معنی میں ہو تو یہ سبحانہ یہ عالم مصدر ہے یہ کیا ہے عالم مصدر ہے اور یہ تسبیخ کے معنی میں ہے تسبیخ سبح یسبیح تسبیخ کا معنی پاکی بیان کرنا تو گویا یوں کہا گیا اسبیح ہو تسبیخ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس اللہ کی تسبیخ پاکی بیان کرنا اسبیح ہو تسبیخ تو پھر کیا کیا گیا اس فیل کو حضب کر دیا گیا اور تسبیخ کے جگہ سبحان عالم مصدر استعمال کر لیا گیا کیونکہ تسبیخ ابھی وہی معنی جو سبحان کا معنی ہے اور وہ جو مفعول تھا اس کی طرف سبحان کی اضافت کر دی گئی سبحان ہو تو یہ کس معنی میں ہوا اسبیح ہو تسبیح کے معنی میں ہے تو یہاں پر اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے اس غرص کے لئے اس کو یہاں ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اللہ ان چیزوں سے پاک ہے اللہ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ عالم بحقیقت تلکہ لام